موسیقی کان پکڑوا کر جوتے مارے شریف پورا کے بارہ سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس خود ہی منصف خود ہی جج بن گے گجراولا کے سندکار نے بچوں کو کان پکڑوا کر جوتے مارے شریف پورا کا بارہ سالہ سلمان اور دس سالہ زاہد کو چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور بچوں کو ایک دوسرے کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا بھی کہا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر فیکٹری مالکان خود ہی منصف اور خود ہی جج بن گے گجراولا کے سندکار نے بچوں کو کان پکڑوا کر جوتے مارے شریف پورا کا بارہ سالہ سلمان اور دس سالہ زاہد کو چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور بچوں کو ایک دوسرے کو ہی تھپڑ اور جوتے مارنے کا بھی کہا گیا جی بگل آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجرہ والا کا یہ علاقہ شریف پورا ہے جہاں کے بارہ سالہ سلمان اور دس سالہ زاہد کو چوری کے الزام میں پکڑا بچوں کو ایک دوسرے کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا بھی کہا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویین سکرین پر اور ابھی تک پولیس نے اس حوال سے کوئی کاروائی نہیں کی گجرہ والا سے آپ کو خبر دے قانون بھی پتنگ باز سچنا نکلا گجرہ والا میں بچے بڑے پتنگیں اڑاتے رہے لیکن کسی نے نا پکڑا فلائی آور پر پولیس اہلکار خود بھی پتنگ بازی کا مزہ لیتا رہا اور موٹر سائیکل سوار گلے پر ڈور پھرنے شرط سردید زخمی ہو گیا مگر سوری قانون بیزی ہے جی برگل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گجرہ والا میں بچے بڑے پتنگیں اڑاتے رہے آپ کو سافت یہ بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار گلے پر ڈور پھرنے سے شرط زخمی ہے مگر آپ کو بتائیں کہ پولیسی سوار سے کوئی کارروائی نہیں کر رہی ایک طرف تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے پتنگ بازی کرنے پر پابت نہیں لگائی تھی لیکن دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ اس قانون کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں پتنگ باز سجنا سی پتنگ باز بلنا سی پتنگ باز سجنا سی پتنگ باز بلنا سی آنکھوں آنکھوں میل جیدو لگا کے چوندو مچ کشوار کی دل ہوا وہ باتاں کی دل ہوا وہ باتاں کی دل ہوا وہ باتاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجاوالا میں بچے بڑے پتنگیں اڑاتے رہے کسی نینا پکڑا ایک طرف تو پنجاب حکومت نے بسند منانے پر پابندی لگائی تھی اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ نہ صرف پنجاب حکومت بلکہ فاقی درل حکومت میں بھی پابندی رہی مجیب بات کریں گے بیورت شیف گجاوالا سکندر مغل سے سکندر مغل بتائے گا کیوں خلاف ورزی کی جا رہی ہے جی بلکل شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے ہی پتنگ بازی کا سلسلہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے آج بھی صبح صویرے ہی پپز کلونی محلہ بفتہ والا مسلم روڈ نشیرہ روڈ اور اندرونے شہر میں دیگر علاقوں میں پتنگ بازی کی جاری ہے اس خونی کھیل کے باعث کچھا امنہ پاس روڈ موٹر سیکل سوار ستی سالہ مقصود کے گلے پر دور پھرنے سے وہ شدیر زہمی ہو گیا جبکہ گزشتہ شاہر بچی بنگو کے رہاشی آٹھ سالہ علی رضا بھی پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جا بھاک ہو گیا تھانا کوت والی پولس اہلکار اس خونی کھیل کو روکنے کی بجائے خود ہی سریاں فلائی آور کے اوپر پتنگ بازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس دوران پولس اہلکاروں کو ویڈیو بنانے کا پتا چلا اس کے بعد جود بھی وہ پتنگ اڑانے میں مصروب رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو قانون پتنگ بازی کے علاق یہ سرکاری جو اہلکار ہے جو شکندر یہ تو معاملہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ شہریوں کی جانب سے قانون کی خلاف ارضی کی جا رہی ہے دوسری طرف پولیس کیوں نہیں ایکشن لیری آپ نے کیا آپ کی کسی پولیس کے جو عالی حکام ہے ان سے بات ہوئی جی بلکل ہماری سی پیو گجناوالا محمد وقاص نظیر سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے وہ محمد وقاص نظیر کا یہ کہنا تھا یہ جو پتنگ ڑھاتے ہوئے اہلکار نظر آ رہے ہیں ان کے حلاف ایک قانونی کاروے کی جائے گی کتن بھی ان کو کبھی کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا جی بہت شکریہ سکندر مغلا بیورو چیف اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سکندر مغلا بیورو چیف اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ گجناوالا میں بچے بڑے پتنگیں اڑاتے رہے کسی نے نہ پکڑا فلائی آور پر پولیس اہلکار خود بھی پتنگ بازی کا مزہ لیتا رہا موٹر سائیکل سوار گلے پر دور پیرنے سے شدید زخمی ہوا اور اس حوالے سے پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا اور خبر یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ فوٹیجز میں بھی دے سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار خود بھی پتنگ بازی کا مزہ لے رہا ہے اور یہ کچھ دیر قبل کے ریکارڈ کیے گیا مناظر ہیں جو اہم آپ تک شیر کر رہے ہیں پولیس کا کام تو ہے کہ اس سے لوگوں کو منع کرنا لیکن پولیس والے تو خود ہی مزہ لے رہے ہیں ناظرین سوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آگے بڑھیں گے اہم خبر دیں بتائیں کہ عجرت کیوں مانگی بعض افراد کا محنت کش پر دل لرزا دینے والا تشدد منڈی بہت دین میں محنت کش کو الٹا لٹکا کر مارا گیا گھنڈے بے بس شخص کو سگرٹ سے داکھتے رہے آہیں اور سسکیاں دب کرے گئیں کوئی مدد کو نہ پہنچا یہ خبر دے رہے ہیں منڈی بہت دین سے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عجرت مانگنے کی سزا دی گئی اور بے بس شخص کو سگرٹ سے یہ گھنڈے داکھتے رہے جی ہاں عجرت کیوں مانگی بعض افراد کا محنت کش پر دل لرزا دینے والا تشدد منڈی بہت دین میں محنت کش کو الٹا لٹکا کر مارا گیا اور گھنڈے بے بس شخص کو سگرٹ سے داکھتے رہے آہیں اور سسکیاں دب کرے گئیں مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا یہ معابلہ ہے عجرت کیوں مانگی عجرت مانگنے کی سزا یہ ہے کہ منڈی بہت دین میں محنت کش کو الٹا لٹکا کر مارا گیا گھنڈے بے بس شخص کو سگرٹ سے داکھتے رہے آہیں اور سسکیاں دب کرے گئیں کوئی مدد کو نہ پہنچا اور یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دے سکتے ہیں کہ متاثر شخص رولیو سے بات کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ابھی تک پولیش نے کوئی کارروائی نہیں کی اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ با اثر افراد کا پولیش سے ملی بھگت ہے ان کی جس کی وجہ سے پولیش ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور یہ وہ معاملہ ہے کہ ابھی تک جس طرح ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے جنمائندگان نے پولیش سے اس حوالے سے بات کی تو پولیش والے بھی ابھی ٹائل مٹھول سے کام لے رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور اب اس متاثر شخص کی جو پکار یہ ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہے وہ اس کا نوٹس لیں اور معاملہ یہ ہے کہ اس متاثر شخص نے اجرت مانگی اور اجرت کی سزا دیے دی گئی کہ اس کو الٹا لٹکا کر مارا گیا ساتھ بات یہاں تک نہ رکھی گنڈے بے بس شخص کو سگلٹ سے داکھتے رہے آہیں اور سسکیاں دب کر ہی رہ گئے آپ کو اب لوترا سے اپڈیٹ کرنے جان پر طالب علم نہیں اب جانور اے بی سی پڑھیں گے لوترا کے باہر سرزمیندار نے سکول کو استبل بنا دیا سرکاری سکول پر قبضہ کر کے جانور باندھیے کمروں میں ڈیس پانچ کی بجائے کھرکیاں سچ گئی چار دیواری کی انٹے بھی چوری اور ٹوٹیاں بھی غیب زمیندار کو پوچھے گا کون جی بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لوترا سے جہاں پر بتائیں کہ طالب علم نہیں اب جانور پڑھیں گے لوترا کے باہر سرزمیندار نے سکول کو استبل بنا دیا سرکاری سکول پر قبضہ کر کے جانور باندھیے گئے پانچ کمروں میں ڈیس کی بجائے کھرکیاں سچ گئیں چار دیواری کی انٹے بھی چوری ٹوٹیاں بھی چوری اور اس کے ساتھ سادہ معاملہ یہ ہے کہ ذمہ دار کو پوچھے گا کون محکمہ تعلیم والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر متعلقہ انتظامیہ ہیں مقامی انتظامیہ سوال یہ ہے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کے ایکشن اس حوالے سے ایکشن کیوں نہیں لے رہے اور آپ کو ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے جو مقامی لوگ ہیں وہ سوال کر رہے تھے انتظامیہ سیل کے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا اور اب روائل نیوز پر خبر کے بعد متعلقہ انتظامیہ کی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد بااثر افراد اور یہ جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف پوری ایکشن لیا جائے لیکن نقصان تو پہنچ چکا ہے کیونکہ نہ سکول میں ٹوٹیاں ہیں نہ اینٹے ہیں سب کچھ اوری ہے سب کچھ غائب ہو چکا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ڈولی تو نہ اٹھی پر جنازہ اٹھ گیا دو ماہ کے بعد اپنے ہاتھوں پر مہنی لگانے والی آس رکھنے والی کلسوم سانیہ سہون شریف میں شہید نماز جنازہ باہی گوہ میں ادا کر دیا گیا علاقے بھر میں سو جیہان و شہر و فیروز کے نواہی علاقے جان محمد سے تعلق رکھنے والے ستر افراد بھی کل سیون شریف درگاہ پر گئے ہوئے تھے جن میں سے اب بم دھماکے کے دوران چھے افراد شدید زخمی ہوئے اور ایک نوجوان لڑکی کلسوم خاص خیلی شہید ہو گئی شہید کلسوم کی لاش آبائی گاؤں پہنچنے پر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا اور پورا گاؤں گھر پر جمع ہو گیا ہر طرف آہو بقا تھی اور شہید ہونے والی کلسوم کی ابھی دو ماہ کے بعد شادی تیہ کر رکھی تھی پر افسوس کہ ڈولی تو نہ اٹھی پر جنازہ اٹھ گیا جنازہ نماز میں علاقے بھر کی قصیر تداد نے بھی شرکت کی آگے بڑھے گی آپ کو بتائیں کہ سانیہ سیون شریف کے بعد جہاں پورے ملک میں موجود درباروں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہیں پر خانپور میں موجود درباروں پر اب تک کوئی سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے حق نواز سے جی حق نواز بتائیے گا ابھی تک سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے جی بلکل سانیہ سیون شریف کے بعد جہاں پورے ملک میں موجود درگاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے وہیں پر خانپور میں موجود درگاہ سید جنرل شاہ بخاری درگاہ قاضی تیرز شہید جٹھا پوٹا سرکار سمیت کسی بھی دربار پر ابھی تک کوئی بھی سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں میں اس وقت دربار حضرت جٹھا پوٹا سرکار پر موجود ہوں یہاں پر ازانہ ہزاروں کی دلمند حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور خصوصاً اعتوار کے روز یہاں آنے والے ظاہرین کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں اور نہ تو یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرات واغ ترو گیٹ جیسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی سمر کی ہے کہ ان سانیات کا انتظار کیے بغیر ذمہ دار سیکیورٹی سمیت دیگر ذمہ داریاں پوری کریں جی بہت شکریہ حق نواز آپ ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے سانیہ لال شباز کلندر کے خلاف جماعت اہل سنت کے علماء کرام کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی صحافیوں کی ریلی کی کوئی ریلی سے روکنے پر علماء کرام کا احسر چھو تھانا سٹی جانب پور کے خلاف بھی احتجاج شہریوں کا نئے اہل احسر چھو کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ علامہ محمد حسین سلطانی نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوپیہ کرام کے مزارات روحانی ان کے مراکز ہیں مزید انہوں نے یہ کہا کہ برسغیر میں احشات اسلام کا شہرہ سوپیہ کرام کے سر جاتا ہے اور آج بھی سوپیہ کرام کے مرکز اور ہدایات کا سرچشمہ ہے لیکن افسوس ہے کہ کچھ نادیندہ قوتیں دشتگردی کے بارداتیں کروا کر سیکیورٹی کے نام پر رشدو ہدایت کے نام پر ان کے مراکز کو بند کرانا چاہتی ہیں لیکن ان کے ناپاک عزام کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گے سانیہ سیون شریف کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دعایت تقریب شمے روشن کی گئی جی ہاں حبدار کلندر گروپ تحسین مونن کانا صاحب کے زیرے تمام سانیہ سیون شریف کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دعایت تقریب کا انعقاد کیا گیا اور شمے بھی روشن کی گئی لنگر بھی تقسیم کیا گیا اس موقع پر شرکات تقریب نے سانیہ سیون پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک بھر کے درباریوں کو سیکیورٹی کو یقینی بنائے جائے تاکہ اس طرح کے سانیہ سے بچا جا سکے سانیہ سیون شریف کے ملزمان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا کھپرو میں سیون شریف میں ہونے والے سانیہ اور خودکش حملہ کرنے کے خلاف آل پرائیوٹ سکول منیجمنٹ اسوسییشن کی جانت سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اس موقع پر آل پرائیوٹ سکول منیجمنٹ اسوسییشن کے عہدداروں نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھائے ہوئے تھے اور بعضوں پر سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی اس موقع پر آل پرائیوٹ سکول منیجمنٹ اسوسییشن کے صدر ارشید بروہی رحی ملک مکیش سمی دیگر عہدداروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سین صوفیوں کی سرزمین ہے یہاں پر مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجاش نہیں ہم سہون میں ہونے والے سانے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں حملہ کرنے والے دہشتگرد ہمارے ملک پاکستان کے دشمن ہیں آپ کو بتائیں کہ سانہہ مول روڈ کے حوالے سے لاہور کے بیدیاں روڈ پر تقریب کیا نکات کیا گیا تقریب میں پولیٹیکل سیکٹری وزیر اعلیٰ پنجاب طلحہ بھر کی رہنمہ مسلم لیگنون رانہ مباشر ایم پی غلام حبیب اوان اور دیگر مسلم لیگنون کے رہنمہ اور کار کنان نے شرکت کی انہوں نے دھماکی کی شدید الفاظ میں مضمت کی جی بالکل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سانےہہ لاہور کے بعد مختلف شہر میں جس طرح تقریبات کی نکات کیا گیا اور اس حوالے سے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ان شہادتوں کے اندر ہمارے پولیس آفسرز ہمارے پولیس کے جوان ہمارے سیولینز ہماری بہنیں ہمارے بچے ان سب کا خون شامل ہے میڈیا کے لوگوں کا خون شامل ہے جوڈیشری کے لوگوں کا خون شامل ہے تو میرا ایک پیغام اس میڈیا کے توسط سے ان درندوں ان جانوروں کو دوبارہ ہے کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے تم لوگوں سے ان شہادتوں کا بدلہ سڑکوں پر لیں گے کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے اسے ہم نے پوٹاپ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری قوم جو ہے وہ اپنی تمام مفاج کے ساتھ ہیں اور ہم پاک فوج اور میاں نواشی صاحب صاحب مل کر اس دشکت کو ختم کریں گے کیونکہ جو انڈیا ہے اور افغانستان یہ مل کر یہ ہمارا یہ منصوبہ ہے جو سی پیہ کا اس کو ڈی ریڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا فینل لاہور میں تھا یہ ہماری تباہی کے لیے یہ ساری کوشش ہیں لیہ میں ڈسٹرک پولس لائن کی مسجد میں لاہور بم دھماکے میں شہدہ کے اصالح سوال کے لیے قرآن خانی اور دعا کا احتمام کیا گیا جس میں صبح وزیر قدرتی آفات اور انتظامی امور مہر اجاز احمد اچرانہ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب ایساملی سردار شہابودین خان اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی کمیسٹر لائیہ سید وادد علی شاہ ڈسٹرک سیشن جج لائیہ راجہ کمروزرمان سادر ڈسٹرک بار ایسوسیشن لائیہ احمد علی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری ڈسٹرک بار ایسوسیشن اشفاق کارلنگا ایڈوکیٹ ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر محمد علی زیہ صحافی حضرات اور سماجی کارکنان انجمنی تازران کے اہدداروں ڈسٹرک امن کمیٹی کے ارکان پولیس آفیسرز اور پولیس ملازمین کے علاوہ شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی آپ کو بتائیں کہ دہشتگردی کی حالیہ نئی لہر کے پیش نظر گجرمالہ میں سیکیورٹی کو ہائی آلٹ کر دیا گیا سرکاری دفاتر اہم عمارتوں جینرل برس ٹینز اسپتال اور سکولز کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا مزید جانتے ہیں مدہ سے بخاری کی اس ریپورٹ میں دہشتگردی کے پیدر پر واقعات کے بعد ملک بھر کی طرح گجرمالہ میں سیکیورٹی کو ہائی آلٹ کر دیا گیا ہے شہر بر کے سرکاری دفاتر اہم عمارتوں جنرل بس ٹینز سکولوں ہسپتالوں اور مساجد میں سیکیورٹی کو بھرہا دیا گیا ہے جیٹی روڈز میں دیگر علاقوں میں پولس کی ٹیموں نے ناکے لگا رکھے ہیں جہاں سے ہر موٹر سائیکل اور کار کو چیک کرنے کے بعد آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پولیس تائنات ہے دوسری طرف شہر کے مسئلی علاقوں میں سرچ اپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے کیمرامین محمد ارشد کے ساتھ متصر بخاری وائل نیوز گجرہ مالا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کینٹ غازی روڈ پر واقع پنجاب سوسائٹی کے اہلیان سوسائٹی کے اہدوداروں پر برس پڑے رہاشیوں کا گناہ تھا کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے نہ تو پینے کے لیے صاف پانی ہے ہمارے ساتھ سوسائٹی کے اہلیان سوسائٹی کے اہدوداروں پر برس پڑے بیلیو سے گتو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے یہاں کے مکینوں کے ساتھ سوتیلی ماہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے نہ تو پینے کے لیے صاف پانی مجسر ہے اور نہ آگ چلانے کے لیے گیز سیکورٹی ناکس ہونے کی وجہ سے چوروں اور ڈاکوں کا راج ہے جبکہ الیکٹرک سیٹی کا نظام درہم برہم اور ملتوں کو دفتانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کے نقشہ میں جن پلاتو پر کبرستان سکول کمیونٹی سینٹر ہسپتال کمرشل پلازوں کے لیے کار پارکنگ رہیشیوں کے لیے پارک بتلائے گئے انتظامیہ کی ملی بغت سے فروخت کر دئیے گئے پنجاب سوسائٹی کے رہیشیوں جن میں چودری عرفان حامد بحمود ایاز کھل خواج احسان چودری اقبال میاں سلیم زہد منظور یوسف منظور شاہ نے رائل نیو سے گتو کرتے ہوئے کہا کہ میں بیشتر دفعہ اپنی سوسائٹی کے آفیس میں گیا ہوں اپنا سیورج کے معاملے میں کہ میرے گھر کے آگے تقریبا ایک ایک فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے بچے اور بیوی بچے سارے ڈینگی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں سیکیورٹی کا اتنا ناکس انتظام ہے کہ جو اچھے سیکیورٹی والے گاڑ سے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا ہمیں ایک محلے میں جانا پڑتا ہے یہاں کا گریو یارڈ ان چودری شرافت اور اس کی کمپنی نے بیج دیا ہے اور بیج کے وہ پیسے کھا گئے ہیں یہاں بڑے بیشمار مسائلیں انکرپشن کے ہیں بجلی کا ہے مسائل تو وہی ہیں کہ پانی کی نکاسی نہیں ہے ریپورٹ آپ نے جانی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بیدیا روڈ پر واقعے جامن گوہ میں میزائرین یونین نے اپنی عراسی کی تحفظ کیلئے اجلاس منحفت کیا اجلاس میں سابق اہمین تارک بشیر میف سمیت مزارے ان یونین کے صدر اور دیگر عہدے داروں نے شرکت کی اجلاس میں مزارین کے تحفظ کیلئے پنجاب حکومت سے پرزور اپیل کی گئے شرکا کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں اجلاس میں مزارے ان کی تحفظ کیلئے اس قانون سے جو پاکستان کا قانون ہے سو ایسا قانون جو موجود ہے پہلے اس میں ایمنمنٹ لائی جاتی اس کا جو طریقہ کا تھا کہ پنجاب اسیملی سے اس میں ایمنمنٹ لائی جاتی اس کے بعد یہ زمین ایلاؤٹ ہو سکتی تھی اب جو طریقہ کا اختیار کیا گیا ہے میری اپنی سوچ اور اقل کے مطابق یہ ٹوٹلی الیگل ہے غیر قانونی ہے اور اگر اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنگ کرتے ہیں تو میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس میں یہ سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے اور جہاں تک بینگ پیپس پارٹی کا ایک ورکر میں بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ان غریبوں کے لیے ان کسانوں کے لیے ان پسے ہوئے تب کو تھانت صدر بہاولپور کے علاقے چیمہ ٹاؤن چوری کی وارداتوں میں اضافہ چوروں نے بیوہ خاتون کو مزید بھی نہ بکشا مزید بات کریں گے بیورو شریف راہیل تاہیر سے راہیل تاہیر اگاہ کیجئے کیا وارداتو بھی اور کیا اس کے ایف آئی آئی درج ہو چکی ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور تھانا صدر کے علاقے میں جہاں پر چند روز قبل ایک چوری کی واردات ہوئی ہے دو خواتین گھر میں گھس کر نکدی زیورات اور تلائی زیورات جو ہے وہ لے کر روپوش ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیوہ خاتون ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس واردات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی میں ایک بیوہ عورت ہوں پرسن روپہر تقریباً بارہ اور ایک کے درمیان دو خواتین میرے گھر آئی ہیں اور آ کر انہوں نے مجھ پر جبران ٹوٹر کیا اور کہنے لگی جو کچھ تمہارے پر نگدی یا زیورات جو کچھ بھی ہیں وہ نکال کر مجھے دے دیں میری چار بیٹی ہیں بیٹا بھی نہیں اور میرے سر پر کوئی بھی نہیں ہے کہوانے والا میرے میاں نے اپنے زمانے میں بچیوں کے لئے تھوڑا زیور سنبھال کر رکھا ہوا تھا وہ لے کر لوٹ کر فرار ہو گئے ہم نے اپیل بھی کہ مگر ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا ہمیں انصاف جائے اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ تھانا صدر پولیس نے اس کی ایف آئی آر درج کر لی ہے کیا کوئی کاروائی وغیرہ ان کے خلاف کی جا رہی ہے نہیں اس باردارت کو دو دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک نہ ہماری ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا گیا ہے تو ہمیں اپیل کرتی ہوں رحیل طاہر آپ کو بہت شکریہ اور اس حوالے سے متعلقہ انتظامیوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ آٹھوی جماعت کے امتحانی سینٹر چک نمبر چورانوے کروڑ لال اسم میں بچیوں کے مستقبل سے نگران ٹیچرز کھیلنے لگے پیپر چھنگ کر اپنی مرضی سے غلط پیپر حل کرنے لگی آپ کو بتائیں کہ کہہ روڑ کے نواحی چک نمبر چورانوے میں قائم امتحانی سینٹر میں قریباً چار سکولز کی بچی امتحان دے رہی ہیں امتحانی سینٹرز میں تائنات نگران اور سپریڈینڈن اور عملے کا بچیوں کے ساتھ احطے امیز رویہ تپڑوں کی بارش مقرر ٹائم ختم ہونے سے پہلے پیپر چھنگ لیے گئے مبینہ طور پر رشوت اور سفارچی بچیوں کو علا کمرے میں بٹھا کر پیپر حل کرائے گئے رشوت نہ دینے والی بچیوں سے پیپر چھنگ کر حل شدہ پیپر پر کٹنگ کر کے مطلقہ سکولز کے نام لکھوائے گئے اور آٹھویں جماعت کی طلبہ نے وزیر حالہ پنجاب اور وزیر تعلیم سے فوری نوٹس دینے کا مطالفہ کیا خانپور مہر میں سپکو سبڈبین خانگڑا کینہ اہلی کے باعث تارے اور لکڑیوں کے سہارے شہریوں اور دیہاتیوں کو بجلی پراہم کرنے لگے تارے زمینوں کے نزدیک آگے انسانی جانے زائع ہونے کا خدشہ ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں حسن مہر سپڈبین خانگڑا کی ناہلی کے باعث گیارہ ہزار وولٹیج کی تارے عرصدرال سے زمین پر گری پڑی ہیں گیارہ ہزار وولٹیج کی تارے عوام کے لیے خطرہ بن چکی ہیں کسی بھی وقت ناخشگوہ اور واقعہ رونما ہونے کا خدشہ ہے بجلی کے خمبوں کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے خمبے لکڑیوں کے سہارے سے مختلف شہروں اور سیکڑوں دیہاتوں کو بجلی فرام کرنے لگے ہیں ایلی کے باعث تارے زمین کے نزدیک ہونے پر کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں مگر سیک کو خانگڑ انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ ہزار وولٹیج کی تارے اور بجلی کے خمبوں کی مرمت کے لیے سیپکو عملے کو شکایات بھی دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی تحرک نہیں لیا گیا ہے رہا ہزار وولٹیج کی تارے زمینوں کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے سیپکو کے عالی حکام کو چاہیے کہ بجلی کی جگہ جگہ پر لٹکی تارے اور لکڑیوں کے سہارے کھڑے خمبوں کی مرمت کرائی جائے کہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آسکے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ مونہ کی ستر سالہ کچھی بستی میں پاک فوج اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرس کے اشتراک سے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلا فری سکول قائم کیا گیا جس میں قوم کی بیٹیاں پر لکڑ جائیں گے اور قوم کی ترقی کا لاستہ کوئی نہیں روک سکے گا چیرمن پاکستان پبلک ایڈ ٹرس ناسی تارڑ کی اچھک امین پور کی کچھی عبادی میں رائزنگ جنریشن فری سکول کے افتتائی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس علاقے کی ہر بچی تعلیم و تربیت ہو اور برگیڈیاز الفرکار بیگ ہم رائزنگ جنریشن سکول پروجیکٹ پر اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ایک ماہ پر لکھ جائے تو اس کا اگلی نسل اور اس کے ساس اس کے بچے بھی تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں ناسی جنریشن آپ کے بتائیں کہ لاہور کینٹ کے ہلکہ اینے ایک سو پچیس میں ایمین نے خواجہ ساد رفیق ایم پی اے میاں نصیر اور میمبر کینٹورمنٹ بورڈ نائیم شہزاد بھٹی نے ترقیاتی کاموں کے جال بچا دیئے اس حوالے سے مزید جانے گا اس رپورٹ میں اور کینٹ ہلکہ اینے ایک سو پچیس میں ایمین نے خواجہ ساد رفیق ایم پی اے میاں نصیر اور میمبر کینٹورمنٹ بورڈ نائیم شہزاد بھٹی نے ترقیاتی کاموں کے امبار لگا دیئے الیکشن کے دوران عوام سے ووڈ کا مطالبہ کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ اگر گواوا گاؤں کے پچاس سالہ درینہ مسائل حل نہ کروا سکے تو دوہزار ٹھارہ میں آپ سے ووڈ کا تقاضی نہیں کریں گے مگر مسلم لیگ نون نے حلقہ کے عوام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی گواوا گاؤں میں سڑکیں سیورے فلٹیشن پلانڈ لیکٹرک سیٹی سوئی گیس سٹریٹ لائٹ سرکاری سکولوں کی نئی عمارتوں جیسے کئی منصوبے شامل ہیں جس پر اہلِ علاقہ نے ممبر کنٹورمنٹ بورڈ نائیم شہزاد بھٹی کو اخراج تحسین بھی پیش کیا اس موقع پر اہلِ علاقہ اور نائیم شہزاد بھٹی نے رائل نے اسے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ دوزار تیرہ کے لیکشن کے بعد ہمارے ایم پی ایم این نے پنجاب گورنمنٹ نے جتنے فنڈ دیئے ہم نے علاقے کے در بے شمار کام کروائے اس کے بعد جب ہمارے کنٹم بورڈ کے لیکشن ہوئے تھے اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے ڈیڑھ سال کے اندر اتنے ایک ترکیاتی کام جس میں سیوریج پی سی سڑکیں سٹریڈ لائٹ اور فیلٹر پلانٹ اور جو سکولوں کی حالتی وہ بھی اتنی بہتر ہوئی ہے کہ جو سکول جس سکول کے اندر دو دو کمرے تھے آج الحمدللہ سکول کے اندر تیس پینتیس چاریس کمرے ہو چکے ہیں ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہاں پہ سیوریج بھی ڈل چکے ہیں سڑکیں بھی بن چکی ہیں اور اب سٹریڈ لائٹ کا کام شروع کیا ہوا ہے اور نیام سیر صاحب نے ہمارے جو امپی ہیں جی اور خاصی طور پر لاہور کی یونین کونسل دو سو اکیاون میں لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کے جانب سے صفائی موہم کا آغاز کر دیا گیا جس کی نگرانی چیئرمن اتاولہ سندھو اور وائس چیئرمن رانا خورو مرتضا کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لاہور سے اس کے حوالے سے جو صفائی موہم کا آغاز کر دیا گیا لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کے جانب سے اور اب لاہور میں جو صفائی موہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہے کہ ہم صفائی کیلئے بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں اور ہم صفائی موہم کو جو ہے اس موہم کو مکمل طور پر اس کے منطق ہی انجام تک پہنچائیں گے جسٹنگ نیوز بولیٹن سے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی موسیقی